اللہ علیہ وسلم قوال ابن العمید ابن العمید نے کہا قامت تزللونی من الشمسی نفس احب علیہ من نفس قامت تزللونی من الشمسی سورج سے مجھے سایہ دیتا ہے کھڑے ہو کر کھڑے ہو کر مجھے سورج سے سایہ دیتا ہے ایک ایسا نفس احب علیہ من نفسی جو میرے نزدیک میرے جان سے زیادہ محبوب ہے سورج دو سورج آئے نہیں یہاں پر یہاں پر آگے بھی ہے سورج سے سایہ دیتا ہے مجھے کھڑے ہو کر ایک ایسا نفس جو مجھے میرے نفس سے زیادہ محبوب ہے قامت تزللونی اور مجھے سایہ کرتا ہے کھڑے ہو کر وہ سایہ کرتا ہے وہ سورج ومن عجبن اور عجیب بات ہے کہ شمس ان تزللونی من شمسی کہ ایک سورج مجھے دوسرے سورج سے سایہ دے رہا ہے ایک سورج دوسرے سورج سے مجھے سایہ دے رہا ہے ان کی وضاحتیں آگے بیان کریں گے قال البہتری نے فتح بن خاقان کی شیر سے مقابلہ آرائی کرتے ہوئے وصف بیان کیا کیا ہے فتح بن خاقان کی شیر سے مقابلہ آرائی بیان کرتے ہوئے کہا کیا کہا میں نے دو ایسے شیر نہیں دیکھے میں نے ایسے دو شیر نہیں دیکھے جو تم دونوں سے زیادہ لڑائی میں سچے ہوں ایراک میں نے لڑائی تو میں نے دو ایسے شیر نہیں دیکھے جو تم دونوں سے زیادہ سچے ہوں لڑائی میں جبکہ بزدل اور کمزور ڈرکو ڈرک کیا ہے ڈرکر پیچھے ہٹ جائے محیابہ میں نے بزدل اور نقص میں نے ضعیف اور کذبہ پیچھے ہٹ جانے کے معنی میں میں نے تم دونوں سے زیادہ میں نے ایسے کوئی شیر نہیں دیکھے جو لڑائی میں تم دونوں سے زیادہ سچے ہوں جبکہ بزدل اور کمزور ڈرکر پیچھے ہٹ جائے ایراک من لڑائی ہزبرن مشایبغی ہزبرن واغلبن من القوم یغشا باصل الوجی اغلبا ہزبرن مانے بھی شیر ایک شیر چلتا ہے ایک شیر کی تلاش میں ایک شیر ایک شیر کی تلاش میں چلتا ہے واغلبا من القوم اور قوم کا شیر اغلبن من القوم قوم کا شیر ایک شیر شیر کی تلاش میں چلتا ہے اور قوم کا شیر یغشا چھا جاتا ہے باصل الوجی بہادر چہرے والے شیر پر غالب آجاتا ہے اغلب معنی شیر کے معنی میں شیر کے معنی میں چھا جاتا ہے اور بہادر والا قوم کا شیر بہادر چہرے والے شیر پر غالب آجاتا ہے قوم کا شیر کیا آجاتا ہے یقشہ اغلب باصل البج تو غالب آجاتا ہے کس پر بہادر چہرے والے شیر پر غالب آجاتا ہے اچھا جانا غشی اچھا جانا ہے غالب آنے مالا اغلب سے مراد وہاں پر شیر ہے کیا ہے بہادر چہرے والے شیر پر غالب آ جاتا ہے وَقَالَ الْمُتَنَبِّي وَقَدْ سَقَتَ مَتْرٌ عَلَى صَحِفِ الدَّوْلَى مُتَنَبِّي نے کہا جبکہ بارش صحف الدولہ کے اوپر گر رہی تھی بارش صحف الدولہ کے اوپر میری آنکھ کے لئے ہر دن تمہاری طرف سے ایک حصہ ہوتا ہے میری آنکھ کے لئے ہر دن تمہاری جانب سے ایک حصہ ہوتا ہے تَحَيِّرَ مِنْهُ فِي عَمْرٍ عُجَابٍ جس کی وجہ سے وہ عجیب غریب معاملے میں حیرت زدہ رہتی ہے تَحَيِّرُ مِنْهُ فِي عَمْرٍ عُجَابٍ اور جس کی وجہ سے وہ تاجب خیض معاملے میں حیران و پریشان رہتی ہے اور حِمَالَتُ زَلُ حُسَامِ عَلَى حُسَامٍ اب یہاں تلوار کے معنی میں تلوار کا پرتلا حِمَالَ مَنَنِے پرتلا پرتلا کسے بولتے ہیں دستہ بول دیجئے حِمَالَ تو حسام تلوار ایک تلوار کا پرتلا دوسری تلوار جو پر ہوتا ہے ایک تلوار کا پرتلا تلوار جو حقیقی ہے اس تلوار کا پرتلا حقیقی تلوار کا پرتلا ایک دوسری تلوار کے اوپر ہوتا ہے جو تلوار ہے اسے مرا سیف الدولہ تو ایک تلوار کا پرتلا دوسری تلوار پر ہوتا ہے وہ موقع عزت صحاب اور بدلی کی بارش کا گرنا یہ ایک بدلی پر ہوتا ہے کس پر ہوتا ہے بدلی والی بدلی والی بارش کا گرنا کس پر ہوتا ہے بارش پر ہوتا ہے بدلی پر ہوتا ہے تو صحاب سے دوسرا صحاب کون مراد ہے سیف الدولہ اور بدلی والی بارش کا بدلی کی بارش کا گرنا الہ صحابین یہ بدلی والے بدلی پر ہی ہوتا ہے تو گویا کہ اس کو صحیف الدولہ کو بھی کیسے کہہ دیا یہ بھی ایک بادل کی بدلی ہے ہو گیا ترجمس میں آگیا تو ایک تلوار کا پر تلہ دوسرے تلوار پر ہوتا ہے اور بدلی کی بارش کا گرنا بدلی پر ہوتا ہے وقال البہتری اور بہتری نے کہا اِذِ الْعَيْنُ رَاحَتْ وَحِيَ عَيْنٌ عَلَى الْجَوَىٰ فَلَيْسَ بِسِرٍ مِمَّا تُسِرُ الْعَذَالِعُ جب آنکھ راحت ہو جائے وَحِيَ عَيْنٌ اور جبکہ وہ جاسوس ہو جائے کس پر؟ عَلَى الْجَوَىٰ اندرونی سوزش پر اندرونی جو سوزش پر جب آنکھ جاسوس بن جائے عین سے مراد دیکھیں دو عین ہے اور دوسرے والے عین سے جاسوس مراد دیا ہے سوزش ہے اندرونی سوزش اشکبر جب آنکھ جو ہے وہ جاسوس بن جائے اندرونی سوزش پر فَلَيْسَ بِسِرٍ مَا تُسِرُ الْعَذَالِعُ تو راز راز نہیں رہتا ہے مَا تُسِرُ الْعَذَالِعُ پوشیدہ بات تو جسے پسلیوں کی کیا ہے؟ مَا تُسِرُ جسے جو ہے جسے پسلیاں چھپائیں جسے پسلیاں چھپائیں پسلیاں پیٹ میں جو ہے آدالی پسلیاں مَا تُسِرُ جسے چھپاتی ہیں تو وہ راز راز نہیں رہتا ہے جس کو پسلیاں چھپاتی ہیں جب آنکھ اندرونی سوزش پر جاسوس بن جائے تو پسلیاں جسے چھپاتی ہیں پھر وہ راز نہیں رہتا ہے اب سرہ ان کو تشریحات سمجھیں تب سمجھنا آئیں گے پہلے انہیں کیا کہا تھا پہلے شعر میں کہ ایک سورج سورج سے کھڑے ہو کر مجھے سایہ دیتا ہے ایک ایسا نفس جو مجھے سورج میں اپنی جان سے زیادہ محبوب ہے اور وہ کھڑے ہو کر مجھے سایہ کرتا ہے اور تاجب کی بات ہے کہ ایک سورج مجھے دوسرے سورج سے بچا رہا ہے انظر الہ شطر الاخیر فی البیتین الاولین دونوں والے شعروں کی آخر والی لین میں دیکھیں کون سے دو سورج آئیں کی نہیں آئیں پہلے والے شعر کی پہلے والے دو شعروں کی آخر والی لین میں دیکھیں تجیدو انہ کلمت شمس تو آپ یہاں یہ دیکھیں گے کہ کلمہ شمس اس تو عملت فی معنین دو معنوں میں استعمال ہوا احدم المعن الحقیقی للشمس اللہ تی تعریف ہوا ان میں سے ایک معنی حقیقی ہے شمس کا جسے آپ جانتے ہیں وَهِي الَّذِي تَظَرُوا فِي الْمَشْرِقِ سُبْحَن اور وہ یہ وہ سورج ہے جو صبح صویرے مشرق میں ظاہر ہوتا ہے وَتَخْتَفِي إِنْدَ الْغُرُوبِ مَسَان اور شام کے وقت غروب مغرب میں کیا ہو جاتا ہے غروب کے وقت یا شام میں مغرب کے وقت ڈوب جاتا ہے چھپ جاتا ہے ہو گیا وَسْثَانِ انسان اور دوسرے شمس سے مراد کون ہے انسانِ وَزَّعُ الْوَجْحُ جو کیا ہے روشن چہرے والا ہے یو شب بھی ہو شمسہ فِتْ تُلال ہوئی تو وہ تشبیح دے رہا ہے اس شمس کو چمک دمک میں کیا دے رہا ہے اسے تشبیح دے رہا ہے شمس سے تشبیح دے رہا ہے چمک دمک میں وَحَذَ الْمَانَا غَيْرُ حَقِقِقِينَ اور یہ معنی کیا ہے غیر حقیقی ہے لفظ جب اپنے معنی موضوع ہو کے علاوہ میں استعمال ہو تو مجاز ہوتا ہے تو یہ معنی غیر حقیق وَإِذَا تَعْمَلْتَا رَئِتَا اور جب آپ یہاں غور و فگر کریں تو آپ یہ دیکھیں گے اَنَّا هُنَا کا سِلَتَ وَإِلَاقَةَ کہ یہاں ایک اتصال اور علاقہ ہے بَيْنَ الْمَانَ الْاَسْلِي لِشْمْسِ وَالْمَانَ الْعَارِضِ الَّذِي اُسْتُ عَمِلَا فِي کیا علاقہ ہے یہاں اس معنی سورج کے اس معنی اصلی کے درمیان وَالْمَانَ الْعَارِضِ اور معنی آج معنی آرِضِ مُرَاد کیا ہے مجازی معنی ہاں تو آپ یہاں دیکھیں گے کہ یہاں علاقہ اور تعلق ہے سورج کے اس اصلی معنی کے درمیان اور اس مجازی معنی کے درمیان جس میں وہ لفظ استعمال کیا گیا وَحَذِرْ عَلَاقَةُ یہ المشابہت اور یہ علاقہ کیسا ہے مشابہت کا ہے لِأَنَّ الشَّمْسَ الْوَزِيَّا وَجْعَ الْوَجْحَ اس لیے کہ وہ شمس جو روشن چہرے والا ہے اچھا ہاں لِأَنَّ الشَّخْصَ الْوَزِيَّ الْوَجْحَ یُشْبِحُ شَمْسَ افِلْشْرَاقِ اس لیے کہ وہ شخص جو روشن چہرے والا ہے اس کو تشبیح دی جا رہی ہے چمک دمک میں سورج سے ٹھیک ہے وَلَا يُمْكِنُوْا اَنْ يَلْتَبِسَ عَلَيْكَ الْعَمْرِ اور ممکن نہیں ہے کہ تمہارے اوپر التباس ہو کہ بھئی دونوں سے دونوں شمس ہو گئے تو آپ پر یہ التباس ہونا یہ ممکن نہیں ہے فَتَفْحَمُوْ مِنْ شَمْسٍ تُذَلِّلُونِ الْمَعْنَ الْحَقِقِي لِشْمْس کیونکہ آپ سمجھ جائیں گے پہنے والے شمس شمس تُذلِّلُونِ سے سمجھ جائیں گے کہ شمس کا وہاں معنی حقیقی ہے ٹھیک ہے وَلِعَنَّ شَمْسَ الْحَقِيقَ لَا تُذَلِّلُو اس لیے کہ معنی کیا ہے کہ شمس حقیقی وہ سایہ نہیں دیتا ہے شمس حقیقی سایہ دیتا ہے فَقَلِمَتُ تُذَلِّلُونِ تو اب یہاں آپ سمجھ کلمہ ہے تُذَلِّلُونِ اِذَنْ تَمْنَوْ یہ معنی ہوتا ہے معنی حقیقی کو مراد لینے سے لہذا تُسَمَّا قَرِينَةً دَالًا اسی وجہ سے اس کا نام وہ قرینہ رکھا جاتا ہے جو دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ معنی مقصود یہاں وہ آجزی کیا ہے مجازی وہ معنی ہے الجدیر العارض جو لائق ہے اور مجازی ہے کیا ہے مجازی اور لائق ہے تو یہاں پر دیکھئے شمس تُذَلِّلُونِ میرے شمس پہلے والا جو شمس تُذَلِّلُونِ آیا یہ مجازی معنی مستعمال ہو گئے رہی ہے کیوں کہ سورج سائر نہیں دیتا سورج تو دھوب دیتا ہے نا مجازی اہلِ آخری کلمہ تُذَلِّلُونِ قَرِينَا قَرِينَةً شمس ہاں وَلَا يُمْكِنَا يَلْتَبِسَائِلِ فَتَفْحَمُو تو تم سمجھو کتنے ممکن نہیں ہے کہ آپ پر عماملہ التباس ہو تو تم یہ سمجھو کس سے سمجھو شمس تُذَلِّلُونِ سے یہ سمجھو کہ معنی حقیقی شمس کا یہ نہیں مراد ہے اس لئے کہ شمس حقیقی سایا نہیں دیتا ہے ٹھیک ہے فَقَلْمَهِ تُذَلِّلُونِ یہ معنی ہوتا ہے معنی حقیقی کو مراد لینے سے اسی وجہ سے یہاں پر اس کا نام قرینہ رکھا جاتا ہے جو دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ معنی مقصود وہ وہ معنی ہے جو لائق اور مجازی ہے دوسری مثال کیا تھی اور میں نے نہیں دیکھا ایسے دو شیروں کو جو تم دونے سے زیادہ لڑائی میں سچے ہوں جبکہ بزدل اور کمزور ڈر کر پیچھے ہٹ جائے ایک شیر دوسرے شیر کی تلاش میں چلتا ہے اور قوم کا شیر جو ہے وہ بہادر چہرے والے بہادر چہرے والے شیر پر غالب آجاتا ہے وَعِدَا تَعْمَلْتَ الْبَعِتَ السَّانِي الْبُوتْرِي اور جب آپ بہتری کے دوسرے والے شیر میں غور و فکر کریں گے تو آپ دیکھیں انہا کلمتہ حِزَبْر آپ حِزَبْر دیکھ رہا نہیں حِزَبْر جو ہے یہاں پر کلمہ حِزَبْر ثانیہ دوسرا والا جو حِزَبْر ہے نہیں تو کہہ دوسرا والا جو حِزَبْر ہے يُرَادُ بِهِ الْأَسَدُ الْحَقِيقِي اس سے کونسا مراد لیا گیا ہے اسد حقیقی مراد لیا گیا ہے وَعَنَّا کَلْمَهِ حِزَبْرَ الْأُولَى يُرَادُ بِهَا الْمَمْدُوهُ الشُجَعَ اور کلمہ حِزَبْر جو پہلا والا ہے اس سے کیا مراد ہے وہ ممدو جو بہادر ہے وَحَذَا مَعْنَا غَيْرُ حَقِيقِيين اور یہ معنی کیا ہے غیر حقیقی ہے کہ معنی حقیقی اسد کا جو معنی حقیقی ہے اور جو مجازی معنی ان دونوں کے درمیان علاقہ کیا ہے یہ المشابہت کیسا علاقہ ہے مشابہت کا ہے فِشُجَع بہادری میں وَعَنَّا الْقَرِينَةَ الْمَعْنِيَا مِنْ اِرَادَةِ الْمَعْنَا الْحَقِيقِي مِنْ الْأَسَد اور وہ قرینہ جو اسد کے لئے معنی حقیقی کو مراد لینے سے روکنے والا ہے وہ کیا ہے ان الحال المفہوم وہ حالت جو سیاق کلام سے سمجھی جا رہی ہے کیا ہے حالت کہ تدلو دلالت کرتی اس بات پر کہ ان المقصان المقصود المعن العارض کہ مقصود کیا ہے مجازی معنی مراد ہے یہاں پر وَمَسْلُ ذَلِي کا يُقَال اور اس کی مثال جو ہے کہا جاتا ہے کہا گئیے فِي أَغْلَبٌ مِّنَ الْقَوْم کیا کہا گیا اسی مثال میں کیا گیا ہے أَغْلَبٌ مِّنَ الْقَوْم قوم کا شیر وَبَاسِلَ الْوَجْهِ أَغْلَب اور دوسرا کیا آیا ہے بہادر چیرے والا شیر تو یہاں دیکھئے اغلب دو لفظ آیا نہیں فَإِنَّ السَّانِيَةَ تَدُلُّ عَلَى مَعْنَ الْأَصْلِي لِلْأَصْدِ دوسرا والا جو ہے کہ اغلب یہ دلالت کر رہا ہے صدقے مانے اصلی پر وَالْأَوْلَى تَدُلُّ عَلَى مَعْنَ الْعَارِزِ اور پہلا والا جو دلالت کر رہا ہے وہ مجازی مانا پر وَهُوَا رَجُلُ الشُجَاع اور وہ کیا ہے بہادر آدمی ہے وَالْعَلَاقَةُ الْمُشَابَاتُ اور علاقہ کیا ہے مشابت کا ہے وَالْقَرِينَةُ الْمَعْنِعَ مِنْ اِرَادَةِ الْمَعْنَ الْأَصْلِي اور قَرِنَا جو مانے اصلی کو مراد لینے سے یہاں روک رہا ہے وہ قرینِ لَبْزِيَا ہے اور وہ کہا ہے مِنَ الْقَوْم قوم کا شیر قوم کا شیر سمجھ میں آرہا نہیں تو قوم کا شیر کیا ہوگا انسان ہوگا تو یہاں مانا ہے مجازی دوسرا والا اغلب سے مراد مانے حقیقی ہے یہ باصل الوجہ یہ اس کی صفت والی ہوگی مانے حقیقی شیر والے کی صفت بنے گی محلے ساتھ جو ہے اغلب دعائی یہاں پر اغلب پہلا والا جو ہے مانے مجازی میں استعمال ہے اور دوسرا والا اغلب حقیقی معنی میں استعمال ہے اور قرینہ ہونا چاہیے نا مانے مجازی پر مراد لینے کے لیے تو قرینہ یہاں پر کیا ہے قرینہ یہاں پر کمین القوم ہے کیا ہے قوم ہے کہ قوم کا شیر قوم کا شیر جو ہے وہ مراد حقیقی نہیں ہوگا ہم یہاں پر مجازی ہوگا باصل بہادر کہیں کہ باہر بتاتا ہوں میں بتایا نہیں تھا قوم کا شیر جو ہے بہادر شیرے والے شیر پر غالب وقال المتنبی اور کیا متنبی نے کہا جبکہ بارش کی دور چکی تھی سیفت دولہ پر کیا کہا یہ کہا کہ کہا ہے تستتیو بادہ حادل بیان اس بیان کو جان لینے کے بعد آپ یہ جان سکتے ہیں دوسرے والے شیر میں متنبی کے دوسرے والے شیر میں یہ جان سکتے ہیں کہ انہ کلمت حسام الثانیہ ہے نا حسام جو دوسرے والے شیر میں جو کلمہ حسام دوسرا والا ہے اس تو عمیلت فی غیری مانہ الحقیقی وہ اپنے کیا ہے معنی حقیقی کے علاوہ میں استعمال کیا گیا ہے لیلا قتل مشابہت مشابہت کا علاقہ ہونے کی وجہ سے فی تحمل الاختار مصیبتوں کو برداشت کرنے میں مصیبتوں کو کیا کہا ایک تلوار کا پرطلہ کس پر ہے دوسری پرطلہ کیا ہے تلوار پر ہے ٹھیک ہے نہیں تو دوسری تلوار سے مراد کون ہے سیفت دولہ ہیں وَقَلْ قَرِنَ دُو تُفْحَمُ مِنَ الْقَلَامِ اور قرینہ جو سمجھا جا رہا ہے مقام سے فَيَ حَالِيَہ وہ کیسا ہے قرینہ ہے حالیہ ہے وَمَثَلُ زَالِقَ اور اسی کی مثال دو مثالیں اس میں مجاز کی اور جیسی مثال کلمہِ صحابہ آخر والا فَإِنَّا اُسْتُ عَمِلَتْ استعمال کیا گیا تاکہ دلالت کا ردبات پر کہ سیفت دولہ پر کے علاقہ مشابہت کا ہونے کی وجہ سے اس کے درمیان اور بادل کے درمیان سخابت میں اور قرینہ یہاں پر بھی کیا ہے حالیہ ہے دوسرے والے شیر میں جو قرینہ علاقہ مشابہت کا تھا اور قرینہ جو تھا باصل القوم تھا صحیح ہے نہیں من القوم تھا اور لفظیہ تھا اور تیسرے والے شیر میں جو ہے حسام جو ہے دوسرے والا معنی مجازی میں استعمال ہوا ہے اور دوسرے والا صحاب جو ہے وہ کس میں استعمال ہوا ہے مجازی معنی میں استعمال ہوا ہے اور یہاں پر جو ہے وہ قرینہ حالیہ ہے کہ دونوں کو اس پہلی میں سخاوت دی گئی ہیں اور چوتھا شیرتہ بہتری کا شو شیرتہ معنی ہے کہ انسان کی آنکھیں جب اس کی آنکھیں اس کے رونے کے سبب سے جاسوس بن جائیں جو بھی چیز اس کے دل میں ہے یعنی جب انسان کی آنکھ اس کے دل میں پائے جائیں جانے والے رنجو غمبر کیا بن جائیں جاسوس بن جائیں تو ان میں سے جس چیز پر بھی نفس کیا ہوتا ہے جو ہاں ما تنتوی جو چھپی ہوئی ہوتی ہیں ان میں سے جو بھی چیز نفس کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہیں تو پھر وہ چھپا ہوا راز نہیں رہتا وہ چھپا ہوا راز نہیں رہتا ہے فانتا ترہ تو آپ یہ دیکھیں گے أنہ كلمة الاولى پہلا والا جو كلمة عین ہے كلمة عین جو پہلا والا استوعمر فی معنال حقیقی کب نے استعمال ہوا ہے معنی حقیقی بر جب آنکھ ہو جائے آنکھ تو حقیقی معنی استعمال ہے معنی حقیقی میں استعمال ہوا وانہ كلمة عین السانیہ اور دوسرا جو كلمة عین ہے استوعمر فی الجاسوس جو کس میں ہوا ہے بشر المدینو بادشاہ نے اپنی آنکھوں کو اپنے شہر میں پھیلا دیا زبان بول کر پورا کیا جاسوس مراد ہے آنکھ بول کر بھی جاسوس مراد ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہاں پر دوسرا والا جو آین ہے وہ استعمال کیا گیا جاسوس میں اور وہ اس کا معنی اصلی کے علاوہ ہے لیکن آنکھ جو ہے چونکہ کیا ہے وہ جاسوس کا ایک حصہ ہے اور اسی کے ذریعے کیا کرتا ہے جاسوس ہی کرتا ہے سارا کام کرتا ہے آنکھ نہیں ہوگی تو پھر جاسوس ہی کیسے کرے گا اس کو بول دیا گیا اور اس عین سے کیا مراد لے لیا گیا جاسوس مراد لے لیا گیا اور کل مراد لیا گیا عرب کا طریقہ یہ ہے کہ عرب کے طریقے پر جس کے اطلاق کرنے میں تو ارادت الکل جس کا اطلاق کرتے ہیں اور کل مراد لیتے ہیں اور آپ یہ بھی دیکھیں گے آپ یہ دیکھیں گے کہ علاقہ جو ہے آنکھ کے درمیان اور جاسوس کے درمیان مشابہات کا نہیں ہے اور بلکہ وہ کونسا علاقہ جسیت کا ہے اور علل جب پر جو قرینہ ہے وہ لفظیہ قرینہ کیا ہے علل جب ہے وہ لفظیہ ہے ہے کہ نہیں جب آنکھ کیا ہے جاسوس کیا ہے سوزشِ غم پر کیا ہو جائے آنکھ سوزِ غم پر کیا ہو جائے ہاں جاسوس بن جائے ٹھیک ہے وَيَتَّذِهُ مِنْ ذَلِكَ اور اس سے بات کی وضاحت ہو جاتی ہے جو تمام ہم نے ذکر کیا کہ انہ کلمتہ شمس کلمہ شمس آیا ہزبر آیا اور اغلب اور حسام اور صحاب اور عین یہ سب کے سب کہاں استعمال کی گئے ہیں فِي غیرِ مانعہ الحقیقی معنی حقیقی کے علاوہ میں استعمال کی گئے ہیں لِلَاقَتِ وَإِرْتِبَادِ مَعِنَ الْمَعَنَ الْحَقِقِقِ وَالْبَانَ الْآرِزِ معنی حقیقی اور معنی مجازی کے درمیان علاقہ اور ربط کی وجہ سے وَتُسَمَّا كُلُّ كَلِمَتِ مِنْ هَذَا مَجَازًا لُغْوِيًا اور ان میں سے ہر ایک کلمے کا نام کیا رکھا جاتا ہے مجاز لُغْوی رکھا جاتا ہے اب قائدہ دیکھیں اس کا کیا ہے مجاز لُغْوی وہ لفظ ہے جو استعمال کیا گیا ہو اب اس کے علاوہ میں جس کے لیے اس کو وضع کیا گیا ہو علاقے کی وجہ سے اور ساتھ ہی ساتھ کوئی کرینہ بھی ہونا چاہیے جو معنی حقیقی کو مراد لینے سے روکتا ہو اور علاقہ معنی حقیقی اور معنی مجازی کے درمیان کبھی مشابہت کا ہوتا ہے اور کبھی غیر مشابہت کا ہوتا ہے وَالْقَرِنَةُ قَدْ تَكُونُ لَفْزِيَا اور قَرِنَةَ کبھی لَفْزِيَا ہوتا ہے وَقَدْ تَكُونُ حَالِيَا اور کبھی کیا ہوتا ہے حالیہ ہوتا ہے حبیب صلی اللہ